مجلسی فرو لیڈر اکبروتی نویسی نے بتایا کہ مجلس کی کامیاب نمائنگی پر ریاستی حکومت نے بارش و سلاب متاثرین کی فی قص دس ہزار روپے مدد کرنے کا فیصلہ کیا اس کام میں بھی مجلس کے کارپوریٹرز اور کارکنان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے تقریبا سالے اٹھارہ ہزار متاثرین تک امداد پہنچائی بے شک بہت مقصان ہوا ہے سب کا لیکن ہم ہماری طرف سے جو ممکن ہے کر رہے ہیں اور ساراک کے متاثرین کی مدد کے لیے منلس اتحاد المسلمین ہی کی نمائنگی پر پورے شہر حیدر آباد میں ریاستی چیف منسٹر نے اعلان کیا دردس ہزار روپے متاثرین کو دینے کے لیے اس نے بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور الحمدللہ خرید سارے اٹھارہ ہزار لوگوں کو ہم نے مدد کی سرکار کی جانب سے دردس ہزار روپیہ ان کے گھروں تک جا کر پہچانے میں اس میں بھی شاید بہت سے لوگ چھوڑ گئے ہوں گے لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو بھی متاثر ہے اس کے گھر تک امداد پہچے تو آج کی جو تقریب ہے اس تقریب میں ہم یہ جو شادیوں کے سامان جو مقصان ہوا کاروں کا آٹوز کا کھرانا شاپس کا اور بائٹس کا اس کی لاغت اکیس لاکھ اکیسی ہزار روپیہ ہو رہا ہے اور آج ہم وہ رخم بھی تقسیم کریں گے اس کے ساتھے ساتھ منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بیرس نویسی صاحب کی ہدایت پر افتدائی منلس ریاست نگر کے سرگرم ہمارے صدر اور سرگرم کارکنوں نے غیر معاملی کام کیا حافظ بابا نگر اور دوسرے متاثرہ علاقوں نے کہ ان کی ٹیم نے جا کر ہر گھر میں دست پر دے کر اگر کسی کے پاس فریس خراب ہوا تو فریس کا بنایا واشنگ مشین خراب ہوئی تو واشنگ مشین بنائی اور اگر پھر اس کے بعد چولا خراب ہوا تو چولا بنایا کہ الحمدللہ ملس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالہ ریمنہ بیجیویشن ٹرس کی امداد کے ذریعے ہم نے جملہ چار سو دس فریجز رفریجریٹرز کو جو خراب ہو گئی تھیں ان کو ریپیر کیا اور جو واشنگ مشین کا ہم نے ریپیر کیا وہ تین سو چالیس اور گیس سٹوگ گیس سٹوگ جو خراب ہو گئے تھے ان کو باگز ڈال کر ان کو بھی ریپیر کیا وہ چار سو بارہ ہے اور اس کے لیے جملہ لاغت جو خرچ آیا ہے وہ چار لاکھ رفیر کا آیا ہے وہ چار لاکھ بھی آج ہم ہم ہمارے جو لوگ جو کام کرے ہیں ان میں ہم یہ امداد کا تقسیم کریں گے اور اس کے ساتھ سے ساتھ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ جس دن سے توفان آیا اور بارش سے متاثر ہوئے رات میں پانی داخل ہوا صبح سے ہم تو اتمی امداد کی تقسیم کا سلسلہ داری رکھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم ایڈمیسٹریشن کورنمنٹ پولسی بغیرہ میں تقدیلی کی ضرورت ہے کیا آپ حکومت کی سکیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کیا آپ کے آس پاس غیر خانونی کام ہو رہا ہے کیا آپ کے آس پاس بلدی مسائل کا کوئی پرسان حال نہیں کیا آپ ڈرینیچ روڈ اور پینے کے پانے کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں کیا آپ مظلوم کو انصاف دلانا چاہیں گے تو بی بی ان سے رابطہ کریے اور بن جائیے چندہ کی آواز سٹیزن چرنلسٹ اس کے لیے بس آپ کو واقعے کی ویڈیو یا فوٹو ہم تک پہنچانی ہے آپ ہمیں ایسی ویڈیوز یا فوٹوز واتس اپ پر پھیج سکتے ہیں ویڈیو فوٹووں کے ساتھ آپ اپنا نام فوٹو پتہ اور واقعی کی جانکاری دینا نہ بھولیں موسیقی